آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دلی کی جامعہ مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے پردھان منتری نریندر موڈی سے مدد مانگی ہے کیا یہ مدد مانگنا صحیح ہے کیا اس کو جائز ٹھہرائے جا سکتا ہے اور کیا واقعی میں شاہی امام اپنی اس بات کو بھول گئے جب پردھان منتری نریندر موڈی کو انہوں نے اپنے بیٹے کی پگڑی کی رسم میں بلائے تک بھی نہیں تھا دراصل جامعہ مسجد جو دلی کی جامعہ مسجد ہے اس کو مغل بادشاہ شاہ جہانے بنوایا تھا سارے پانچ سو سال سے زیادہ پرانی اس مسجد میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سید احمد بخاری وہاں کے شاہی امام ہے دوہزار چودہ میں اپنے بیٹے کی پگڑی کی رسم کی تھی اس پر ابھی چرچہ کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو شاہی امام نے کیا مدد مانگی دراصل شاہی امام نے ایک پتر لکھا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے نام جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسجد کی حالت خستہ ہو رہی ہے خاص طور سے پچھلے دنوں جو آندھی توفان دلی کے اندر آیا اس میں منار کے کچھ پتھر گر گئے ہیں نیچے جس کی وجہ سے مناریں خراب ہو چکی ہیں مسجد کو رینوویشن کی ضرورت ہے انیس سو چھپن سے لے کر کے ابھی تک اسپیشل ارنجمنٹس کے تحت آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا اس کی دیکھ ریک کرتا تھا اور اس کا مینٹیننس کرتا تھا حالکہ دلی کی جامہ مسجد آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے ادھین نہیں آتی ہے وہ دلی وقف بورڈ کے ادھین آتی ہے اور دلی وقف بورڈ کے جریوال سرکار کے ادھین آتا ہے نہ کہ کینڈر سرکار کے ادھین لیکن شاہی امام نے پردھان منتری نریندر موڈی کو پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ پردھان منتری آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا سے انٹرفیئر کریں اور اس کو بولیں کہ وہ اس ماملے کو گمبیرتہ سے لے اور مسجد کو ٹھیک کرائے جائے اب بات آتی ہے کہ کیا پردھان منتری نریندر موڈی سے مدد مانگنی چاہیے تھی شاہی امام کو چونکہ مسجد جو ہے وہ دلی وقف بورڈ کے ادھین آتی ہے اب دلی وقف بورڈ کے ادھین آتی ہے تو کیجریوال سرکار کے ادھین آتی ہے دوسری ایک اور چیز ہے کہ جب 30 اکتوبر 2014 کو شاہی امام کے بیٹے کے پگڑی کی رسم ہوئی تھی تو تب انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو نہیں بولایا تھا اور شاہی امام نے کہا تھا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے کپڑوں پر 2002 کے گجرات کے دنگوں کے داغ ہیں اور مسلمانوں نے انہیں ابھی تک ماف نہیں کیا ہے اس لیے انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو نہیں بلایا تھا جبکہ پاکستان کے تدکالین پردان منتری نواز شریف اس پگڑی کی رسم میں آئے تھے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دوہرہ کریکٹر ہو جاتا ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی کے کپڑوں پر دوہزار دو کے گجرات دنگوں کے داغ ہیں مسلمانوں نے انہیں معاف نہیں کیا ہے دوسری طرف آپ پردان منتری نریندر موڈی کو اب قریب سات سال بعد ان کو پتر لکھتے ہیں کہ وہ مدد کریں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جامعہ مسجد کی خود کی اچھی خاصی کمائی ہے جو آس پاس مارکیٹ ہے جو مسجد کی پروپرٹی ہے اس سے اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے دلی وقف بورڈ کو تو پھر دلی وقف بورڈ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتا ہے اور کیوں شاہی امام دلی وقف بورڈ سے یہ پہل کیوں نہیں کرتے ہیں یہ مانگ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ محجد کو صحیح حالت میں رکھا چاہے آپ اس پورے ماملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا پردان منتری نریندر موڈی سے واقعی میں شاہی امام کو مدد مانگنی چاہیے تھی یا نہیں آپ اس پورے ماملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپس ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں